اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے میں بھی شکر الحمدللہ خیریہ سے ہوں آج ہم بنا رہے ہیں چکن تندوری اور یہ بہت جھٹ پٹ سی اور بہت آسان سی ریسپی ہے اس کے اندر میں پیکٹ بھی استعمال کروں گے اور کیا کیا استعمال کروں گے وہ بھی بتاؤں گے آپ کو میں اور میرے بچوں کو بہت پسند ہے بہت ہی جلی سی جھٹ پٹ سی بن جاتی ہے جب آپ کے پاس time کم ہو اور آپ کو سمجھ بھی نہیں ہے بچوں کو کیا بناوں جو ان کا favorite بھی ہو تو آپ یہ بنا سکتے ہیں آرام سے میں نے اس میں آدھا کلو چکن لی ہے اور تندوری مسالے کا پیکٹ لیا ہے کریم کا ایک پیکٹ چاہیے میرے پاس آدھا کلو دھائی ہے مجھے اس میں cooking oil چاہیے ہوگا اور مجھے کوئلا چاہیے ہوگا دم لگانے کے لیے سی سے پہلے ہم کیا کریں گے جیسے پہلے ہم نے چھوالی چکن ہے یہ میری دھولیوی دھولی ہے میں چکن اس میں ہم cuts لگا لیں گے جیسے ہم اپنے تککے میں cut لگاتے ہیں نا ایسے ہم اپنی چکن میں cut لگا لیں گے سب میں کیونکہ اس کی یہ marination والی dish ہے نا آپ پہلے سے اس کی marination کر کے رکھیں اور بس پھر ایک ڈیر گھنٹہ ہم اس کو marinate کریں گے اور اس کو cook کر لیں گے طریقے سے میں نے اس کے اندر cut لگا لیے سب میں نا تاکہ جو میں مسالہ ڈالوں نا وہ اچھی سے اس کے اندر رچ بس جائے اب ہم جو میں نے آدھا کلو دھائی لی ہے وہ ڈالوں گی میں اس کے اندر میرا کریم کا فل پیکج چلا جائے گا اس کے اندر اور اب چکن تندوری کا مسالہ جو ہے نا وہ میں اس کے اندر فل پیکج میں استعمال کرتی تھوڑا سا زیادہ spicy ہو جاتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے تو میں اس کے اندر یعنی ایک پیکج میں آپ تھوڑا بچا لیں گے پورا پیکج میں استعمال کریں گے ٹھیک ہے اچھا اس میں ہی میں دو سے تین چمچے کیونکہ آئل بھی ڈال دوں گی ٹھیک ہے اب میں ان سب چیزوں کو بلینڈ کر دوں جی میں نے ساری چیزیں مکس کر دی ہیں اس کے اندر اب ہم نے جتنا مسالہ پیسا ہے وہ ہم نے چکن میں ڈال دیا اب اس کو اچھے سے مکس کر دیتے ہیں اس میں ہم نے already cut لگا رکھیں تو مسالہ خود ہی اندر تک رج بس جائے گا اچھا اس کا مرینیشن کا ٹائم تھوڑا زیادہ ہوتا ہے ایک دل گھنٹہ اس کو مرینیٹ کریں تو اچھا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ آہ دے گھنٹہ بھی مرینیٹ کر کے اس کو پکا سکتے ہیں لیکن اگر زیادہ دیر کریں تو اچھی بات ہے اب ہم آپ سے ملتے ہیں ایک دل گھنٹے کے بعد یہ میری چکن تندوری ایک دل گھنٹہ ہو گیا ہمارے مرینیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کو چولے پر رکھتے ہیں پکانے کے لئے ٹھیک ہے خلیم آن کرتے ہیں اچھا میں نے سارے مسالے پیستے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے سارے مسالے پیستے ہوئے بھی آئل ڈالا تھا تھوڑا سا اور اب بھی میویں تھوڑا سا اس کے اندر دو تین چمچے اور آئل ڈال کے اس کو میں پکنے رکھ دیں گے اس کا اپنا پانی دہی کریم وغیرہ سب چیزوں کا اپنا پانی چھوٹے گا چکن کا پانی خوشک ہو گیا یا نہیں ہوا یہ دیکھیں ہماری چکن کا پانی خوشک ہو گیا ہے اور میں نے جو آپ کو کوئلا بتایا تا شروع میں میں نے یہاں پہ کوئلا جلا لیا ہے اس کو گرم کرنے رکھ دیا ہے کیونکہ میں نے جب یہ ڈش بن جائے گی میں ڈش آؤٹ کروں گی تو میں آپ کو بتاؤں گی اس کو کوئلے کا دم کس طرح سے دینا ہے بس دیکھیں اس کا پانی سارا خوشک ہو گیا ہے تو میں اس کو بھون لوں گی اس کو کوکنگ ٹائم زیادہ نہیں ہے بس میری نیشن ٹائم ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جھٹ پڑ ڈش ہے جلدی سے تیار ہو گئی ہے اچھا میرا بیٹا بڑے مزی کی بات کرتا ہے کہتا ہے مجھے نا ہمیں اورنج والا سالن بنایا ہے پہلے تو شروع میں میں بھی نہیں تمجھی تھی میں نے کہا یہ اورنج والا سالن کونسا پھر مجھے زہن میں آیا ہے میں نے کہا اچھا دیکھیں بلکل اورنج کلر کا میرا سالن ریڈی ہو گیا ہے اس کی گریوی بھی میں آپ کو دکھاؤں اس کے اندر گریوی بھی اچھے خاصی ہوتی ہے یہ دیکھیں چکے نا آپ انشاءاللہ گھر پر پھائی کیجئے کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اور اس کو جسے کہتے ہیں چار چان لگانے کے لیے میں اس کے اندر یہ کرتی ہوں کہ میں نے دبلوٹی کا پیس رکھا جو میں نے کوہلے کو گرم کیا تھا اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا یہ چپاچی کو ساتھ بھی اچھا لگتا ہے لیکن میرے گھر میں میرے بچے جائیں وہ اس کو ہوتل کی روٹی کے ساتھ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اس پہ ہلکا سا ہم ہم ماشاءاللہ بہت زبردست جی بلکل ہمارا دم آ چکا ہے اب ہم کوئلا اور اس پاس ایکسٹر چیزیں ہٹا دیں گے جی جناب یہ ہماری چکن تندوری ریڈی ہو گئی ہے آپ لوگ ضرور اپنے گھر میں ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیسی لگی ہے آپ کو اور میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ مجھے ضرور سپورٹ کیجئے گا میرے چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی